وہاں کے لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا آپ وہاں سے جنوبی پشتنخواہ سے آپ سینیٹر بن کے آئے تو سر یہ بچے بچے کو بتا ہے کہ آپ کو کس نے سلک کیا ہے تو کیا یہ آپ کے دادا پر دادا سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز دو طرح کی چیزیں ہیں ایک سائٹ پر پیپل پارٹی کے جو گورنر لگائے گئے ہیں پنجاب میں وہ مقبولیت کی اروج پہ ہیں لوگ سلام پیش کر رہے ہیں لوگ بے پناہ پسند کر رہے ہیں انہیں اور دوسری سائٹ پر تحریک انصاف کے لوگوں کو بے پناہ پسند کیا جا رہا ہے جو بھی حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ عوام کھڑی ہو جاتی ہے اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں حق کے ساتھ لوگ تسلیم نہیں کر رہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ وہ دوسری سائٹ پر ہیں عوام کے بار خلاف چاہ کے وہ اقتماد کرتے ہیں تو ایسے میں احمل ولی خان صاحب کی کیسے کلاس لی گئی ایک صحافی کی طرف سے یہ سرپرائزنگ ہے یہ ایک جرت مندانہ انداز ہے نجانے اس صحافی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا لیکن آپ دیکھئے اور اختتام بھی مسمت کے جگہ تھوڑا سا صبر سے کام لے جگہ دیکھئے گا آخر تک صحافی کی جرت پر کیسے رسپونس دیا گیا ایمن ولی خان کی طرف سے بھی آپ یہ بھی دیکھئے گا سر میرا سوال یہ جیسے کہ آپ کی ہر سپیچ میں ہم لوگ یہ سننے کو ملتے ہیں آج بھی آپ نے سپیچ کی کہ میرے دادا بردادا میرے والد صاحب سب نے آئی کے بالا دستی کے لئے انہوں نے جیل کاٹی ہے تو سر آج آپ جس پوزیشن پر آپ ہیں سر آپ کے اپنے جس خیبار پشتنخواہ کو آپ زیادہ ریپریزنٹ کرتے ہو وہاں کے لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں کیا آپ وہاں سے آئے جنوبی پشتنخواہ سے آپ سینیٹر بن کے آئے تو سر یہ بچے بچے کو بتا ہے کہ آپ کو کس نے سلیپ کیا ہے تو کیا یہ آپ کے دادا بردادا سے آپ بالکل دائرے سے لیچے ہو بات کر رہے ہیں آپ اس وقت مجھے وکیل نہیں لگ رہے بلکہ آپ مجھے ابھی اور صاحب نے دیکھا اعمال والی خان وہ شخصیت ہیں جن کے مطالعہ امران خان صاحب کچھ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اب وہ آپ نے بتانے ہیں کون سے الفاظ کا استعمال کیا جاتا تھا کیا ٹھیک الفاظ کا استعمال کیا جاتا تھا ایسے نجوان نے جو کلاس دی ہے ان کی یہ نجوان ٹھیک ہے یا اعمال ولی خان کا جواب ٹھیک تھا دو تین سوالات ہیں آپ بس اتنا بتا دیجئے کہ کیا نام استعمال کرتے تھے عمران خان صاحب اور کون ٹھیک ہے صحافی یا اعمال ولی اور جاتے جاتے سبسکرائب کر سکتے ہیں تو ضرور کر دیجئے ساتھ میں بل ایک انڈری پریس کر دیں ہمیں آپ کے سپورٹ کی بھی اشترات ہے